السلام علیکم ناظرین اسٹوریکل ورلڈ کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم کورڈش اسبان سیزن فائف کے ایک اہم کردار فاطمہ خاتون یعنی لیا کرشن کی ذاتی زندگی سے متعلق آپ کو معلومات بتائیں گے کہ لیا کرشن کون ہے اپنے کریئر کا آغاز کب اور کس ڈراما سیریز سے کیا اب تک کتنے ترکش ڈراماز میں کام کیا اور کیوں فاطمہ خاتون کا کردار لیا کرشن کو دینے پر ترکی کے ناظرین نراز ہوئے یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور اگر آپ فاطمہ خاتون کے کردار کو پسند کرتے ہیں تو کمیٹ میں فاطمہ خاتون کے لیے ایک اچھی سی لائن ضرور لکھیں لیا کرشن ایک ترکش اداکارہ لیا کرشن کی پیدائش 21 مائی 2008 میں استمبول یعنی ترکی میں ہوئی لیا کرشن کی عمر صرف 16 سال ہے اور ترکی کے ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں لیا کرشن کا مذہب عیسائیت ہے یعنی وہ کرسٹن ہے پروفیشن کے لحاظ سے وہ ایکٹریس ہے لیا کرشن کی نیٹ ورک 12 ملین ترکش لی رہا ہے لیا کرشن نے اپنے کریئر کا آغاز 2014 میں حیات یولندہ نامی ترکش ڈرامے سے کیا اس کے علاوہ انہوں نے 2017 میں دی نیم ایز لیجنڈ اور پایہ تخت عبد الحمید جیسے ڈراموں میں کام کیا 2018 میں توسکو پورن اسکندر جیسی بڑی ترکیس سیریز میں ایلیف جیسا اہم کردار ادا کیا اور اب حالیہ 2024 میں ترکش کی سب سے بڑی تاریخی سیریز میں فاطمہ خاتون کا کردار ادا کر رہی ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کورش اسمان کی ٹیم نے اپنی سیزن 5 کی کاسٹ کا انٹرڈکشن کروایا تھا تو ترکی کے ناظرین کاسٹ میں لیا کرشن کا نام دیکھ کر کافی نراز ہوئے تھے اور وجہ یہ بتائی تھی کہ فاطمہ خاتون سلطنت عثمانیہ کی پہلی شہزادی اور عثمان بے کی اکلوتی بیٹی کا کردار ایک غیر مسلم لڑکی کو ہی کیوں دیا گیا یہ ایک مسلم سلطنت کی تاریخ پر مشتمل سیریز ہے اور اتنا اہم کردار ادا کرنے کے لیے بھی ایک مسلم اداکارہ کا انتخاب کیا جانا چاہیے تھا اس معاملے میں کاللش کی ٹیم نے صرف اتنا ہی کہا کہ ہم نے لیا کرشن کو ان کا مذہب دیکھ کر نہیں پلکہ ان کا ٹیلنٹ دیکھ کر اس کردار کے لیے منتخب کیا ہے لیا کرشن پائے تخت عبد الحمید جیسی اہم تاریخی سیریز میں بھی شہزادی کا کردار ادا کر چکی ہیں اور توسکو پورا اسکندر میں بھی ان کے ٹیلنٹ کو سب دیکھ چکے ہیں اس لیے سیزن کو شروع ہونے دیں اور پھر سیزن فائف کے شروع ہوتے ہی کاللش سیریز کے ناظرین کو فاطمہ خاتون کا کردار بہت پسند آیا ہے اور اب تک فاطمہ خاتون کی اداکاری لا جواب رہی ہے اور فاطمہ خاتون کا کردار سب کا پسندیدہ بن چکا ہے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جسے لیا کرشن کی اداکاری پر اعتراض ہوگا اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ